مریت کے میں قبر پر مٹی ڈالنے پر تقرار نے چار افراد کو منو مٹی تلے پہنچا دیا مدنکے میں رانہ سوہلے ایڈوکیٹ اپنے بیٹوں کے ہمراہ قبرستان گئے جہاں مٹی اٹھانے پر مخالفین سے تلخ کلامی ہو گئی دوہ گروپوں کے مسلح افراد قبرستان پہنچ گئے اور مورچ ازن ہو گئے فائرنگ میں رانہ سوہلے ایڈوکیٹ بیٹا محمد شویب اور عویز موقع پر ہی جان بھاک ہو گئے مخالف گروپ کے دو افراد شدید زخمی ہوئے جن میں سے ایک اسپتال جاتے ہوئے دم توڑ گیا وزیرالہ پنجاب نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے رپورٹ طلب کر لی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین عزرات آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب یہ ملک پاکستان اسلامی رپبلک آف پاکستان واحد ملک اسلامی نظریے سے ہے جو کہ اسلامی نظریے پہ بنا اور اس کے رنگ دیکھئے یہ کیسا ملک ہے ایک اور مثال دیتا ہوں خانہ کعبہ جائیے جو کہ اللہ کا گھر ہے اللہ کے گھر میں کوئی ہاتھ یہاں رکھے کوئی اوپر رکھے کوئی نیچے رکھے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن جب بنا میں خدا مساجد میں آپ پاکستان میں آئیں گے تو یقین کیجئے اگر آپ کے ہاتھ کا انداز ٹھیک نہیں ہوگا تو آپ کو مسجد میں مسائل پیدا ہوں گے یہ ملک کی تصویر عجیب ہے جہاں چودہ سال کی بچی کو گولی بھی ماری جاتی ہے اس کی نظریات کے لیے اور وہی بچی جو ہے وہ نوبل پرائز بیس ملک میں لے کر آتی ہے ربی الاول ہو یا محرم ہو ہمیں غیروں سے کوئی خوف نہیں ہمیں اپنوں سے کیوں خوف ہے خواتین عزرات یہ کیسا ملک ہے جہاں قبرستان میں اللہ کے تو رسول نے کہا تھا کہ قبرستان میں اس لیے جاؤ تاکہ تمہیں زندگی کی حقیقت کا علم ہو ہم کیسے لوگ ہیں نہیں آتا ہمیں خوف کے ساتھ زندگی کی حقیقت کا علم جو ہے وہ کون دے گا خواتین عزرات آج میرے بہت سے دوست جو کہ اس واقعے سے منصوب بھی ہیں اور جن کی رائے بھی عالم کے طور پر میں لوں گا ان سے بات کریں گے میرے انتہائی مخترم سب سے پہلے میں جن کا تعریف کرواؤں گا یہ وہ میرے یہ عمر میں ہو سکتا ہے مجھ سے بالکل یقیناً چھوٹے ہیں لیکن باقی ہر حالت میں مجھ سے اس لیے بڑے ہیں کہ میں نے ان کے بزرگوں کی نیاز بھی کھائی ہے اور ان سے نیاز مندی بھی حاصل کی ہے کوئی تعریف کے محتاج نہیں ہے زیم قادری صاحب السلام علیکم حضرت آج آپ سے پنجاب حکومت کی ترجمان کی حسیت سے بات نہیں کرنی آج آپ سے دل کے ترجمان کی حسیت سے بات کرنی ہے میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر علامہ حسین اکبر صاحب حضرت السلام علیکم اور میرے ساتھ ہیں جناب حافظ اسلام علیکم حافظ صاحب خیریہ سے اور خواتین حضرت کراچی سے ہمارے ساتھ ہوں گے مفتی نعیم صاحب ان سے بھی بات کروں گا لیکن حضرت آپ سے اگر میں یہ بات پہلے شروع کروں آپ کو نہیں لگتا کہ یہ پندرہ بیس سال کے اندر ہمارے ہاں مساجد بھی ناکام ہو رہی ہیں ہمارے ہاں ممبر بھی ناکام ہو رہا ہے ہمارے ہاں مدارس بھی ناکام ہو رہے ہیں اور ہمارے پاس کوئی پلان نہیں ہے مجھے جو ایک امید تھی ناکازی صاحب وہ پتہ کس سے تھی خان کاہوں سے مجھے لگتا ہے خان کاہوں نے اپنا وہ کردار ادار نہیں کیا کہ ہماری یہ تشفی ہو سکتی یہ فل ان دا بلینک ہو سکتا ملکل درست فرمایا آپ نے بہت سی باتیں امبیسلی آن ایر نہیں کی جا سکتی لیکن کوشش کروں گا کہ اس اس ڈھکے چھپے انداز میں اپنا مافیو زمیر آپ کی خدمت پر پیش کروں قضب صاحب ایک تو بات بڑی کلیر ہے کہ مذہبی انٹالرنس جو ہے وہ پچھلے بیس پچیس برس میں بہت بڑی اس میں یقیناً اس ملک کی کلیرجی یعنی کہ جو مذہبی طبقہ ہے اور حکومتوں کی انیبیلیٹی ٹو ڈیلیور ہس پلیڈ ای ویٹل رول حکومتے بھی ناکام ہیں اور علماء بھی ناکام ہیں بالکل اور اس میں میرے خیال میں جو جست ہی اس کو چھوڑ دیا گیا وہ جست کیا تھی کوئی مجھے کچھ بھی کہے دین محمد مصطفیٰ قائنام دار سرکار درم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بات کہ آپ کو رحمت اللی العالمین کہا گیا رحمت اللی المسلمین نہیں کہا گیا تو یہ بات واضح ہو گئی کہ آپ کا ظہور جو ہے وہ آپ کا جو ہونا ہے وہ تمام جہانوں اور تمام لوگوں کے لیے یقصہ ہے دوسری بات دین کی جست حقوق و لباد رہی حقوق و لباد ہی ہے اور حقوق و لباد ہی رہنی چاہیے رہنی چاہیے کیا حقوق اللہ کو جو ہے وہ میں ترجیح کی بات بالکل میں نہیں کر رہا ہے میں ترویج کی بات کر رہا ہے کہ ترویج حقوق اللہ کی کلرجی کی طرف سے زیادہ ہوئی حقوق و لباد کی نہ ہونے کے برابر ہوئی دسکشن حقوق اللہ کے بارے میں ہوئی حقوق و لباد کے بارے میں نہیں ہوئی جس کے بارے میں بار آئی ہے کیا گیا کہ مجھے تو میں تو تمہاری نماز تمہارے موپے مار دوں گا بھائی اگر تم نے حقوق و لباد کے بارے میں مفتبو اور حقوق و لباد کا خیال نہ رکھا سو ترویج دین حقوق اللہ کی زیادہ رہی حقوق و لباد کی کمر ہے آپ نے بڑی خوبصورت بات کی لیکن ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے حافظ زکاہ زکاہ اللہ آپ وہاں پہ مقامی رپورٹر ہیں آپ مقامی صحافی ہیں وہاں پہ آپ فرمائیے کہ واقعہ جو ہے یہ آپ کی نظر میں کیسے رونما ہوا اور کیوں رونما ہوا یہ جی واقعہ دس محرم والے دن جسے یوم ایشور کہا جاتا ہے یہ افسوسناک واقعہ مرید کے کے علاقہ بھڑن کے میں اس وقت پیش آیا ہے جس دن روایتی طور پر دس محرم والے دن قبروں پر مٹی ڈالنے کے لیے لوگ جاتے ہیں اپنی پیاروں کی لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں جنہوں نے ہمیں بتایا کہ رانہ سالح ایڈوکیٹ اور ان کے دو بیٹے انہوں نے جس دن وقوع ہوا اسے دو تین دن پہلے سارا رستہ بلکل کریئر کروایا قبرستان کی حالت بہت ظاہر تھی اسے سیٹ کروایا بلکل اور وہاں پر مٹی ڈالنے کے لیے علاقہ سے انتظام کیا گیا مساجد میں اعلان کیا گیا تھا کہ مٹی کوئی قبرستان سے نہ ڈالے کیونکہ وہاں پر گڑے پڑ جاتے ہیں پھر قبروں کو نقصان ہوتا ہے تو اس دن مٹی ڈالنے کے بجائے یہ رانہ اختر کے گروپ کے کچھ ان کے ملازمین تھے یا وہ خود ان کے بیٹے تھے تو انہوں نے آکے وہاں سے مٹی گاڑنا شروع کر دی کس کی قبر سے قبر سے نہیں سر راستے میں سے قبرستان میں سے جب قبرستان میں سے مٹی گاڑ نکالنا شروع کی اور وہاں پر گڑا پڑنا شروع ہو گیا تو رانہ سالح صاحب کے بیٹے جو ایڈوکیٹ تھے اویس صاحب انہوں نے آکے وہاں پر ان کو منع کیا کہ یہاں پر آپ راستے میں کھڑا کھوڑ رہے ہیں تو نقصان کا سبب بنیں گا مٹی علیدہ سے پڑی ہوئی ہے وہاں سے ڈال لیں تو اس بات پر ان کا تقرار ہوا جھگڑا ہو گیا اور دونوں پارٹیوں میں اس وقت دونوں کے جو بڑے آئے انہوں نے آکے وہاں پر صلح صفحیٰ کروا دی اور معاملہ جو ہے رفع دفع ہو گیا اس وقت آرزی طور پر پھر دوبارہ سے مٹی جب اٹھانا شروع کی تو دونوں کے یہی چاہتے تھے کہ یہ معاملہ رفع دفع ہو جائے مٹی پھر اسی گھڑے سے نکالنے شروع کرتی پھر اس کے ساتھ سے دوبارہ جو کہ راستہ ہے جی راستہ ہے اور وہاں سے جب مٹی نکالنا دوبارہ شروع کی تو اس کے اوپر پھر جھگڑا اس طرح کا ہوا کہ دونوں فریقین آپس میں گتھم گتھا ہوئے اور ایک فریقین نے آکے پھر ان میں سے فائرنگ کا سلسلہ شروع ہوا بچانے کے لیے رانہ سالے اپنے دو بیٹوں کو آئے ان کو پتا چلا کہ میرے بچے پر فائرنگ ہو گئی ہے تو اسی دوران ان کو بھی فائر لگے رانہ سالے اور ان کے بیٹے شویائب کو بھی فائر لگا یہ بات ہمارے سننے میں آئی ہے کہ وہاں پہ لوگ بقاعدہ مورچہ بند ہو کے فائر کر رہے تھے جی بلکو یہ واقعہ اس وقت یہ مورچہ بند والا واقعہ اس وقت ہوا چونکہ ایک پارٹی کے لوگوں کو فائر کافی زیادہ لگے تھے اور دوسرے جو دوسری طرف سے آئے اپنوں کو بچانے کے لیے تو پھر دوسری طرف سے پھر دوبارہ سے حملہ ہوا تو فائرنگ کے تبادلے میں عوام جو تھی وہ تو قبروں کے پیچھے چھپ گئی لیٹ گئی وہاں پہ آج ہمیں بتایا گیا کہ قبروں کے نیچے چھپ گئے لوگ لیٹے ہوئے تھے جی لیٹ گئے کوئی جنازہ بھی تھا اس وقت نہیں اس وقت کوئی جنازہ نہیں تھا جنازہ نہیں تھا اس وقت لیکن عوام وہاں پر جو قبروں پر مٹی ڈالنے کے لیے گئی ہوئی تھی انہوں نے وہاں پر لیٹ کا اپنی جانب بنائے آپ کی بات صورت ہے کہ میں کراچی میں مفتی نعیم صاحب آپ کو لے لوں زیم قادری نے بڑی خوبصورت بات کی مفتی صاحب کہ ہمارے قبلیں شاید درست نہیں ہیں آپ اس پر روشن ڈالے کہ ہمیں حقوق اللہ اور لوگوں کے حقوقوں کے درمیان میں فرق نہیں رہا ہم نے عبادت کی طرف بہت زور دیا اور دینا چاہیے اس پر کوئی دورائی نہیں ہے لیکن وہ جو کردار کی تکمیل تھی وہ بھی کہیں ہونی نظر آنی چاہیے تھی جس کی غیر موجود کی میں آج یہ واقعات ہمیں نظر آ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قادری صاحب نے جو بات کی حقوق اللہ اور حقوق العباد کی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں نہ حقوق اللہ کی طرف توجہ دی جا رہی ہے نہ اللہ کے حقوق ادا کیے جا رہے ہیں اور نہ ہی بندوں کے حقوق بندوں کے حقوق کا تو بہت برا حال ہے جیسے قادری صاحب نے فرمایا کہ آج کے معاشرے کے اندر ہر آدمی دوسرے کو کھانے میں لگا ہوا ہے یہ نہیں سوچتا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے کیا طریقہ کار ہے یہاں تک کہ اولاد جو ہے اپنے والدین کے پیچھے لگی بھی ہے اور والدین اولاد کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اس مادی دنیا کے اندر لوگ مادیت پرست اتنے ہو گئے ہیں جن کو بالکل اللہ کے حقوق کی بھی اور بندوں کے حقوق کی دونوں کی فکر نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوئے اگر گوھر کیجئے کہ آج ساٹھ کی دہائی دیکھئے پچاس کی دیکھئے ستن کی دہائی دیکھئے ایسا نہیں تھا یہ تبدیلی کیوں آگئی ایک در میں آپ کو بتاؤں جس کی بنیادی چند وجوہات ہیں ایک وجہ یہ ہے کہ پہلے دور کے اندر لوگ ایک دوسروں کی عزت احتلام کیا کرتے تھے اور ایک دوسرے کا خیال کیا کرتے تھے یہاں تک کہ اولاد بھی اور والدین بھی ایک دوسرے کے درمیان حیاء شرم سب چیزیں تھی لیکن جب سے یہ اسلحے کا تعریف ہوا اسلحے کلچر کا تعریف ہوا ہمارے ہر گھر گھر کے اندر اسلحہ آ گیا اور ایسی تنظیمیں بن گئیں مذہبی ہوں سیاسی ہوں ہر اعتبار سے جنہوں نے اپنے وجود جو ہے وہ اسلحے کے ذور پر قائم رکھا اس کے نتیجے کے اندر یہ اسلحہ آم ہو گیا دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں چونکہ قانونی کوئی گرفت بھی نہیں ہے ہر آدمی یہ سمجھتا ہے جتنے چاہے مال لوں اور مال لے کے بعد ایک وکیل کر لوں گا اور اپنی جان چھوڑا آپ کی بات پہنچ گئی ہمارے ہاں اسلحہ کا انٹرڈکشن ہو گیا اور ہمارے اکاؤنٹو بیلیٹی نہ رہی حضرت مفتی صاحب میں بریک کے بعد آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں لیکن اکبر صاحب اگر آ دے تو آپ کی طرف آؤں اگر میرے پاس طاقت آ گئی تو باپ تو میرا پھر بھی باپ ہے ماں تو میری پھر بھی ماں ہے یہ کیسی عجیب بات ہے اگر یہ سچ ہے تو بتائیے کہ اگر میرے پاس اسلحہ نہیں تھا تو میں حیاء والا تھا اب میرے پاس اسلحہ آ گیا میرے پاس پیسہ میرے سے حیاء چلی گئی دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلحہ تو پہلے زمانے میں موجود ہوتا تھا اور آج بھی اسلحہ موجود ہے صرف نویت اس کی بدلی ہے لیکن پہلے اخلاقیات تھیں اب وہ ختم ہو چکی ہیں جو اصل جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی بیسط کا مقصد تھا وہ اس تلعطم میں مقارم الاخلاق وہ اخلاقی قدریں جو ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں اخلاق کیوں بلکہ اس میں یعنی ہم پوری سوسیٹی مجرے میں اور اس میں جہاں تک علماء کا تعلق مسجد کی بات سنی جاتی تھی لیکن ان کی ترجیحات بھی بدل گئی معاشرے کے بزرگوں کی بات سنی جاتی تھی ان کی ترجیحات بھی بدل گئی تو ہماری روحانیت سے ہم چلے گئے مادیت کی طرف اور ابھی اب جسر خان کا نظام کی بات کر رہے تھے وہاں تو تعلیمی یہی دی جاتی تھی وہاں بھی مادیت کرو خاگت جب مادیت غالب آ جاتی ہے تو انسان ایستا ایستا مادیت پرست ہو جاتا ہے اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسلامی قدریں بھی ختم ہو جاتی ہیں رکھ رکھو بھی ختم ہو جاتا ہے یعنی ہم نے دیکھا کہ وہ ایک زمانہ تھا کہ آپس میں قاتل مقتول تھے لیکن اس کے باوجود جو تھے بزرگوں کا احترام ہوتا تھا ڈاکٹر صاحب میں آپ کے طرف دوبارہ آوں گا کیونکہ میں اس بات سے نہ متفق نہیں ہو رہا میرے خیال میں حضرت عثمان کے پاس سے زیادہ مال کسی کے پاس نے تھا حضرت علی کرم اللہ نے ایک رات اپنے پاس مال رکھا نہیں اور لوگوں کو مانٹ دیا اگر مال کی وجہ سے لوگ خراب ہوئے تو تب لوگوں کے پاس مال زیادہ تھا اسامہ یہ فرمائیے ایک جملہ سے ملے پاس تیس سیکنڈ نا وقفے پہ جانے کے لیے آپ وہاں کے مقامی عالم ہیں آپ لوگوں کے ہاں کوئی تو کمی رہی ہوگی کہ اتنے پڑھے لکھے اور اتنے جابر لوگ پیدا ہو گئے اصل میں بات یہ ہے کہ علماء حضرات اور عام بھی سمجھایا جاتا ہے کافی حد تک جو ہے وہ لوگوں کو بتایا جاتا ہے اس وقت لوگ سنتے ہیں لیکن جب سن کے باہر نکلتے ہیں مساجد سے تو پھر چونکہ دنیا داری ہے دنیا کے اندر لوگ پھنسے ہوئے ہیں دنیا کا مال و دولت ہم مرید کے سے رہتے ہیں میں جس سکول سے پڑھا ہوں مجھے آج بھی اپنے استاد کی بات نہیں بھولی آپ نے جب بات کی نا کہ ممبر سے سن کے نکلتے ہیں اور بھول جاتے ہیں تو یہ ممبر نکام ہے یا ممبر پر بیٹھا ہوا شخص نکام ہے اس کی بات کا میرے دل پر کیوں اثر نہیں ہے جبکہ وہ کرسچن مشینری جس نے مجھے آج سے بیس سال پہلے بات سمجھائی وہ میرے دل پر نقش ہیں دیکھیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایمان کی کیفیات ہیں جب انسان اچھی محفل میں بیڑھتا ہے تو ایمان کی کیفیات بڑھتی ہیں تو ایمان کی کیفیات بڑھتی ہیں لیکن جب کسی دنیا کی مجلس میں جاتا ہے تو وہاں جا کر ایمان کی کیفیات کم ہوتا ہے میں نے حافظ صاحب اپنی نکامی کو حدیث بنا کر جواز بنا دیا اس سے مراد یہ ہوئی کہ وہ چرچ والا آدمی جھتا اس کا کردار زیادہ پختا تھا میرے پر اس کا اثر زیادہ ہوا حضرت تھوڑا سا وقفہ لے لوں پھر واپس آتے ہیں کہ اس معاملے میں ہم لوگ نکام ہوئے ہیں اس کی کوئی بڑی سالٹ بجا ہوگی وقفہ لے لوں چھوٹا سا واپس آتا ہوں خوابتی نے چھوٹا سا وقفہ لے کے واپس آتا ہوں اور یہ عرض کرنا چاہوں گا بڑے ہی عدب کے ساتھ کہ کتنی عجیب بات ہے کہ تھر کے اندر تین سو بچہ مر گیا اور اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے تھر کے اندر تین لاکھ بوتل پانی کی جو ہے وہ پانی کی لوگوں تک نہیں پہنچائی گئی اس کا حساب لینے والا نہیں ہے کتنی عجیب بات ہے کہ او آر ایس جو بچوں کے لیے زندگی ہے ڈائریہ میں وہ بچوں تک نہیں پہنچا جو پہنچا وہ ایکسپائری تھا لیکن اس کے باوجود گلو بٹ کو یارہ سال کے سزا ہو گئی یہ باقی لوگ کیوں نہیں مرتے جو اس ملک کے حاکم ہیں اور جو لوگوں تک ان کی دی ہوئی چیز رسائی نہیں کروا سکتے بقف علی جی واپس آتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی اسلام علیکم ورحمت اللہ خبر دین وزرات پاکستان کے بہت سے رنگ ہو سکتے ہیں اور ہیں بھی اور یقیناً ہیں اور ہم اس باتے بھی بات کرتے ہیں کہ اللہ کے حقوق کو ہم کیسے پورا کرتے ہیں لوگوں کے حقوق کو لیکن ایک اور تصویر کا رنگ بھی دیکھئے کہ لہور کے اندر رائیوینڈ کے اندر اس وقت جو اجتماع شروع ہوا ہے اس میں کم از کم دس دس لاکھ لوگ دو حصوں میں جائیں گے اور یہ جتنے خوبصورتی سے اور جتنے خوبصورت انتظامات سے ہوگا یہ بھی ایک رنگ ہے دینی لوگوں کا لیکن اب مفتی صاحب آپ کی طرف میں اگر آپ کی توجہ لو مفتی نعیم صاحب یہاں پہ بڑی خوبصورت بات کی کہ ہمارے ہاں جو دلوں کی بات ہے جو ہمارے ساتھ حافظ اسامہ ہے انہوں نے کہا کہ جو ممبر پہ بات ہوتی ہے لوگ وہاں پر تو سنتے ہیں لیکن جب وہ باہر جاتے ہیں تو اور معاشرے کے رنگ اور رنگینیاں جو ہیں وہ اس میں اس بات کو بھول جاتے ہیں اگر یہ بات سچ ہے تو یہ بات انتہائی خطرناک نہیں ہے کہ لوگ جو ہیں اب ممبروں کی بات بھی جو ہے وہ دنیا میں بھول جائیں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ حقیقتاً بات یہ ہے کہ ممبر پر واز کرنے والے لوگ ان کے اندر بھی دنیا غالب آ چکی ہے جیسے کہ ممبر سے بیٹھ کر سننے والوں پر آ چکی لہٰذا اگر دنیا میں ممبر میں بڑھنے والے اگر اخلاص سے اور اپنی بات کو بغیر کسی عبادیت کے خالص اخلاص سے بات کریں اس کے اصلات ہوتے ہی ہوتے لیکن ممبر اور محراب پر بیٹھنے میں پہلی بات تو یہ کہ ایسے لوگ بیٹھ جاتے ہیں جن کا کوئی علم سے تعلق نہیں ہوتا زیادہ تر ممبر پر حقوق اللہ یا حقوق اللہ عباد پر بات نہیں ہوتی موسیٰ اور فرور اور قارون کا واقعہ یا کوئی یوسف علیہ السلام کی کہانی یہ سنایا کرتے ہیں لوگوں کو حقوق اللہ اور حقوق العباد بتانے والے ہی نہیں رہے اس لیے نہیں رہے مفتی صاحب یہ ممبر کی اوپر ان لوگوں کا جو کم علم تھے ان کا قبضہ کیوں ہو گیا کیسے ہو گیا قبضہ اس لیے ہو گیا کہ جو حقیقتاً لوگ ہیں جو صحیح بات کرنے والے لوگ ہیں وہ عوام الناس ان کو پسند نہیں کرتی عوام بھی یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی چٹپٹی بات ہو ایسے کہ کہانی اور قصے سنائے جائیں کہ جس سے جو ہے لوگ متاثر ہوں اور ہمارے یہ ممبر و محراب کا ایک اصول بن گیا کہ صاحب علم سے زیادہ اس کی آواز اچھی ہو اور لوگوں کے اندر انتہا پسندی تشدد کی باتیں فرقہ والیت کی باتیں پھیلائیں آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ کیا لوگوں کے دلوں کے اندر بھی یہ نرمی ہونی چاہیے تھی چاہے وہ مذہبی ہوں یا نہ ہوں مذہبی ہونا تو اس میں ضروری نہیں ہے وہ قبرستان میں گئے ہیں قبرستان میں وہ قبروں کو دیکھ رہے ہیں ان کو اپنے اباوجداد اتنوں نظر آ رہے ہوں گے وہاں پہ ان کو اپنا مستقبلی پہ تو وہاں نظر آ رہا ہوگا اگر ہم راستے میں سے مٹیاں کھودنے لگ جائیں اور راستے کا خیال نہ کریں یہ ایک سوشل کرائم بھی ہے ایک مذہبی کرائم بھی ہے لیکن قبرستان کے اندر گریویارڈ کے اندر سوائے مسلمانوں کے آپ کو اور کہاں مسائلیں ملتی ہیں کہ اتنے سخت دل ہمارے ہو گئے لیکن یہاں تو دونوں طرف سے کہ قبرستان میں گھڑے کھودنا یہ تو واقعہ تل غلط ہے لیکن اگر کھو دے تو دوسرے والوں کو بھی برداشت ہونا چاہیے تھا کہ بھئی اس پر فائرنگ کر دیں اور اس میں آپس میں لڑائی کر دینا بھائی بعد میں آپ ان گھڑوں کو ہی بڑھ دیتے ہمارے یہاں قوت برداشت قانون جو ہے اس کی گرفت نہیں اگر قانون کی صحیح معنی میں گرفت ہو تو دنیا کے اور ممالک ہیں سعودی عرب ہے اور دوسرے ممالک ہیں جہاں آپ چلے جائیں چونکہ وہاں قانون کی گرفت ہے یہاں معلوم ہے کہ آپ مار بھی دیں گے تو آپ کو وکیل اچھا کر لو دس بیس لاکھ روپے کا وہ آپ کی زمالت کلا لے گا آپ بھارا جائیں دس سال کیس لگتے رہیں میں تو معذرت کے ساتھ مجھے نہیں معلوم کہ یہ عدالت کی توہی نہیں ہے نہیں میں سمجھتا ہوں وکیلہ بھی ایک پیسے کمانے کی مشین ہے اور جج تاریخیں دے دے کر اپنا وقت پاس کر کے پینشن لے لیتے ہیں اور پینشن لے لے کے بعد لٹائر ہونے کے بعد پھر ان کو پینشن ملتی ہے نہ ان کے مزاج ہے کہ فیصلہ کریں نہ وکیلہ کا مزاج یہ ہے کہ فیصلہ کر لیں تاکہ فیصلہ ہو جائے گا تو ان کے پیسے اور روزانہ ہر تاریخ پر جو رقم لینی ہے وہ نہیں ملتی لہٰذا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر قانون پر صحیح معنی میں گرفت ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک چوڑی کو ماننا بھی لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے بہت بہت ممنون آپ کا مفتی صاحب بہت بھی ممنون آپ کا بہت شکریہ آپ کا آپ کی بات ہم تک پہنچی ہمارے ساتھ رنہ صالح جن کے بیٹے صلاحوں دین ہیں جو کہ مقتول ہیں ان سے بھی بات کریں گے لیکن حضرت پہلے ایک بات جو ہے نا آپ کی طرف سے میں لینا جاؤں گا کتنی عجیب بات ہے کہ ہم ساری چیز جو ہے نا وہ ڈال رہے ہیں کہ ہمیں ڈنڈے کے زور پر ٹھیک کیا جائے اگر قانون ٹھیک ہوگا تو ہم ہوگے اگر یہ ڈنڈے کی قوم ہی ہے تو وہ جو اصلاحی پہلو تھا اسلام کا وہ کہاں چلا گیا جو کردار کا پہلو تھا وہ کہاں چلا گیا اسلام کی تو سب سے بڑی خوبصورتی ہے کہ وہ ڈنڈے کے زور پر تو پھیلے ہی ہیں بھوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ جو فرماتے تھے لوگ اس پہ اعتبار کرتے تھے آپ دیکھ لیں تمام پیغمبروں کے موجزے موجود ہیں لیکن آپ ایک شکل کمر کا واقعہ جو کہ اس کے علاوہ تو اور کبھی اس طرح کی بات نہیں اس سے توجہ کیجئے کہ کیا اس کی بہت سی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ نہیں ہے کہ اگر ایک جرم ہوتا ہے تو اس کی سزا نہیں ملتی وہ رمشہ مسیح ہو چاہے وہ جوزف کولنی ہو چاہے وہ ابھی دو ان میں سے اگر سزا کی امید ہو تو واقعی جرم نہ ہو ایران کی ایکزیمپل سامنے ہے اس میں دیکھ لیں آپ یہ پھر ہمارا کردار آ جاتا ہے میں نہیں کہنا چاہتا ہوں ان ایر کے جو ان دو کیسز میں ہوا جو فیصلہ باد اور لہور کے معاملات میں تھے اور مدعی نے جس طرح ملزمان کو ڈیڈیڈ سو لوگ گرفتار کیا ہم نے ون ففٹی ایٹ ایک جگہ لوگ گرفتار ہوئے چورانوے کے قریب لوگ ایک دو کیسز میں دیتار ہوئے آج یہ جو واقعہ قصور میں ہوا ہے پہلی بار سٹیٹ خود مدعی بنی ہے چیز پر اس نے کہا نہیں یہ لوگ مل جاتے ہیں کر لیتے ہیں کبھی پیسے کی بات ہو جاتی ہے کبھی خوف آ جاتا ہے اب سٹیٹ خود اس میں جو ہے وہ مدعی بنی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ نظر آئے گا نظر بھی آئے گا اور امپلیمنٹ بھی ہوگا بلکل ہوگا اور اگر نہیں ہوگا تو سٹیٹ ذمہ دار ہے پچھلی گلتیوں سے حکومت نے سیکھا ہے یقیناً یہی سیکھا نا کہ کسی کو مدعی نہیں بننے دینا اب سٹیٹ خود مدعی بنی ہے یہ بریکنگ نیوز ہے میں خواتینوں تارے یقین کیجئے یہ ذہین قادری جو ہے یہ بریکنگ نیوز ہے کہ اگر حکومت جو ہے وہ اپنا ذمہ خود لے اور پارٹی خود بنے اور وہ کہے کہ میں انصاف پہنچاؤں گی اب چھے مہینے بعد تین مہینے بعد ایک سال بعد اگر انصاف نہیں پہنچتا تو پھر حکومت جو ہے وہ جواب دے کیونکہ ان کیسز میں تمام کیسز میں یہ ہوا کہ جو مدعی تھے وہ نگوشیشن کر کے یا کسی پریشر کے اندر آ جاتے ہیں کسی نے مدعی بن کے ولایت میں جا کے لیلی امیگریشن لیلی کچھ کر لیا کہ میں تو بڑے تھرٹ میں ہوں اور میں تو اب تھرٹ جو ہے وہ کمفٹیبلی سی ایم جو ہیں وہ اپنے کندوں پر خود اٹھا رہے ہیں آپ کمپلائنس سٹیٹ کی ذمہ داری ہوگی ہمارے ساتھ سلاح الدین ہے سلام علیکم آپ میری آز دن سکتے ہیں سلاح الدین آپ بیٹے ہیں رانہ صاحب کے جو کہ اس سارے واقعے میں مقتول ہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں مجھے آپ سلاح الدین مجھے اندازہ ہے اس وقت آپ سے بات کرنا بڑا عجیب سا ہے آپ اپنے لفظوں میں بتائیے آپ کے خیال میں واقعہ کیوں پیش آیا یہ پیش آنا ہی نہیں چاہیے تھا مردین میں یہ واقعہ پیش آیا تب تو میں اٹھلی میں تھا لیکن میں وہاں پہ میں آپ کو تذہلے تو یہ بات بتانا چاہا رہا ہوں کہ قانون کی سال میں مطلب کہ میں جرمنی میں رہ رہا ہوں اور مطلب پچھلے چھے مہاں سے میں مطلب اٹھلی شکت ہو گیا باتا اور جب یہاں پہ جب مجھے پتہ چلا سمجھ نہیں پا کہ اس طرح ہو رہا کیونکہ میں چار سال سے ملکوں میں رہ رہا تھا کہ جہاں پہ قانون کی پاسداری کی جاتی ہے یہاں پہ قرآن کیوں بڑھا انہی وجہ سے یہ جنہوں نے میرے میرے باجان کو اور میرے بھائیوں کو قبل کیا ان کے ان کے خلاف پہلے بھی کتنی زیادہ ایف آئی آئر لیکن کیا ہو رہا ہے کچھ بھی نہیں وہ ازاد پہ ازاد پہر رہے ہیں اور ابھی بھی ازاد پہر رہے ہیں میں نے میں ایفو کیڑ کا بیٹا ہوں میری پروی شاشی ہوئی گیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں قانونی طریقے صحیح مطلب سارا کروں باپ مر گئے آدھو بھائی مر گئے کرائم تو پھر جس طرح بڑھے گا نہ کہ میں بھی اپنے کندوں پہ کلاشن کوف اٹھا لوں اور جا کے مطلب میں ابھی مرجوں یا ماد ہوں لیکن میں صلاح الدین مجھے مانداری سے بتاؤ زہین میں ہمارے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں اور آپ کی بات سن رہے ہیں اور اس وقت زہین سن رہے ہیں تو اس کا مطلب چیف منسٹر آف پنجاب جو ہے وہ بھی آپ کی بات سن رہے ہیں آپ کو انصاف کی امید ہے جی ابھی تک تو مجھے کوئی اثر رسپانس میں ملے جب سے میں آیا ہوں ہو یہاں پہ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ پنجاب گورنمنٹ خود جو ہے اس مقدمے میں اپنے آپ کو پارٹی بنا چکی ہے نہیں میں کچھ ایسا نہیں سمجھتا ہوں میں ابھی اس وقت میں کچھ ایسا نہیں کہہ سکتا ہوں کیونکہ مجھے ابھی تک ایسا ہوں آپ میرے ساتھ لائن پر رہیے گا حضرت یہ جو بچہ کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ میں دوسرا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے تینوں میرے سے سوال ہے کہ اس کا ایک آسان حل تو یہ ہے کہ میں ایک اے فارٹی سیون اپنے کندوں پر خود اٹھاؤں اور اپنا بدلہ لوں اس ملک کے اندر ہر شخص جو ہے وہ اپنا انصاف اپنے مطابق کہ یہ انصاف ہے وہ خود لینے کے لیے بزار میں نکلتا ہے یہ جنگل کا قانون بھی نہیں ہو سکتا جنگل میں بھی کوئی قانون ہوتا ہے شیر وہاں کا بھی بادشاہ ہوگا ہاتھی کیا کلین الگ ہوگا اگر اس ملک میں یہ ہو رہا ہے تو کیا انفرادی تو یہ کیا ہو گیا دیکھیں لقصہ بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اس طرح حدیث میں ہے کہ جب انسان خود عمل چھوڑ دینا اس کی زبان سے تاثیر ختم ہو جاتی ہے اس وقت جب وہ بلغین تھے اچھا آپ نے بات بہت بڑی کی ہے اس کو دوبارہ کہیے کیونکہ بات بڑی اہم ہے جب انسان عمل چھوڑ دے تو اس کی زبان سے تاثیر ختم ہو جاتی ہے جب ممبروں کی آوازوں میں تاثیر نہیں ہے تو نتیجہ آپ کے سامنے تو نتیجہ آپ کے سامنے تو سب سے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ جیسے پہلے میں نے ارز کیا ہے بہتی خوبصورت بات کرتی ترجیحات ہماری بدل چکی ہیں پہلے ترجیح یہ ہوتی تھی کہ ہم نے ان کو انسان بنانا ہے اب ترجیح ہے پیسہ کمانا ہے تو جب مادیت اس روحانیت پر غالب آ جائے گی تو تاثیر کہاں جائے گی جبکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری ایک بات سے ایک انسان کی صلی اللہ ہو جاتی ہے تو تات و سرا سے لے کر عرش اولاد تک اس خلاق کو مال دنیا سے پر کر دیا جائے تب بھی اس ایک عمل کی یہ قیمت نہیں بنتی لیکن ہم اس قیمت کو چھوڑ چکے ہیں ہم چاہتے ہیں چار ٹکے ہمیں مل جائیں چار بندے راضی ہو جائیں خدا نہ راضواتے روز جب یہ خیال ہوتا ہے کہ چار ٹکے مجھے مل جائیں اس کا مطلب کہ اس آدمی کو مرنے کا یقین واقعی نہیں ہے ختم ہو گیا نا میں تو پہنے ہوئے ارز کیا نا کہ جب عمل میرا اپنا عمل ختم ہو جائے گا جب میں اس پر عمل نہیں کروں گا تو میری تاثیر زبان سے ختم ہوگی مجھے کہنے کیا اس بات کی اوپر لیمہ تقومن مال تفلو خدا نے تو روک دیا نا اب اس کے نتیج ہمارے سامن منفی آ رہے ہیں آج گاہ بن چکی ہیں جی وہاں یعنی وہ بحلول کا بڑا عجیب سب آکے ہے کہ قبرستان میں چلے گیا اور ایڈنڈا لے کے ایک ایک قبر مارے اور تو بھی جوٹا ہے تو بھی جوٹا ہے تو بھی جوٹا ہے کس نے کہ حرورشید نے کہا اب یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ بھی کہتا تھا یہ میرا گھار یہ میرا بگلا یہ میرے کوٹھی سب یہ کہتا تھا آج کہاں ہیں ہے تو منومٹی کے نیچے اب یہاں عبرت لینی چاہیے سبق سیکھنا چاہیے کہ جو لوگ یہ کر رہے ہیں ایک طرح وکیلیں پر لکھے موجود ہیں دوسری طرح وہ موجود ہیں رواد داری رکھ رکھاؤں مجھ مجھے پرداش ختم ہو چکی ہے قانون تو بعد میں آئے گا پہلے تو ہمارے اخلاقیات ہیں بات کا اتنا دکھ ہوتا ہے کہ ہم بات کریں گے نا تو ہم مثلا امام کی آپ نے بات کی مسالم امام کی دیتے ہیں بات ہم ذکر کرتے ہیں عمر کا بات ہم کرتے ہیں امام علی کرم اللہ کی اور کردار ہمارا یقین کرجئے کہ میں کہتا ہوں کہ وہ جو جہلیت کے زمانے کے لوگ اس سے بھی بتر ہو چکا ہے اور مسالم کیسے تھے حضرت آپ اس علاقے سے مرید کے سے ہیں اس واقعے کا آپ کے خیال میں مرید کے پہ یا مرید کے پہ یہ رہنے والوں پہ ان پہ کیا اثر ہے میں ایک بات آپ کو بتا دوں مرید کے بزنس کے اعتبار سے ایشیا کی سب سے بڑی چاول کی منڈی ہے اور مذہبی اعتبار سے یہاں یہ رواداری ہے کہ یہاں قلعہ بٹیاں والا ایک گاؤں ہے کہ جہاں ایک ہی مسجد میں شیعہ سنی اور دیگر مسالت کے لوگ تین سو سال سے ایک ہی مسجد میں نہ صرف ایک سپیکر لورڈ سپیکر پر حضان دے رہے ہیں ایک امام کے پیچھے ایک امام کے پیچھے دونوں مسئلک کے جو ہیں الگ الگ امام ہیں ایک ہی جائے نماز پر جو ہے نماز ادا کرتے ہیں اور اس ہی جائے نماز پر جو ہے مذہبی رواداری اور ایک اور بات آپ کو بتا دوں جس گھر میں یہ واقعہ ہوا ہے یا جس گاؤں میں واقعہ ہوا ہے یہاں نوے فیصد لوگ پڑے لکھے ہیں اور مقتور رانے سالہ جو ہے ان کی فیملی کے سات افراد وکلا ہیں ان کے بیٹے بھی وکلا ہیں ان کے بدیجے وکلا ہیں ان کے بائی وکلا ہیں اور پڑی رائل فیملی پڑی لکھی فیملی اور بڑے جو ہے دردے در رکھنے والے تھے لیکن جس دن یہ واقعہ ہوا ہے اس وجہ سے جو ہے پوری دنیا میں مرید کے جو ہے مرید کے پنجاب کی سب سے بڑی تحصیل ہے اس وجہ سے جو ہے ہمیں بہت شمیل دکی ہوئی ہے بھائی جی آپ کیسے جسٹفائے کرتے ہیں کہ راستہ میں تو یہ تو قبرستان کا راستہ ہے جہاں سے جنازے لے کر جانے یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی وہاں پہ گڑا کھو دراؤ مٹی حاصل کرنے کے لیے راستوں میں سے اصل میں بات یہ ہے کہ یہ گڑا جو ہے یہ بنیاد بنی ہے یہ ایٹی سیمن سے جو ہے نا ایٹی سیمن کو ایک واقعہ ہوا تھا مرید کے شیخ پورا روڈ پر جس کے سلسلہ میں رانے سال کے خلاف جن لوگوں نے ان کے ساتھ جو ہے واقعہ کیا ہے انہوں نے وہ مدعی تھے رانے سال ہے ملزم تھے اس میں ایٹی سیمن کا چھکڑا چل رہا ہے ایٹی سیمن میں ایک واقعہ ہوا تھا لیکن اس میں سلح ہو گئی تھی دونوں بھائی بھائی تھے ایک ہی برادری تھے بھائی بھائی بن کر رہ رہے تھے ان کو بزرگوں کو در مائک دیجئے گا حضرت آپ بھی وہاں مرید کے کے رہنے والے ہیں ہی میں مرید تھا حضرت آپ اپنا تاثر دیجئے اس واقعے سے آپ نے کیا حاصل کیا اور یہ واقعہ ہونا چاہیئے تھا کیا یہ واقعہ بلکل نہیں ہونا چاہیئے تھا پڑی لکی فیملی تھی ان سے تو کوئی نہیں کی جا سکتی تھی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم دین سے دور ہو گئے ہیں آپ اخبارات میں دیکھیں باپ بیٹے کو مار رہا ہے بیٹا باپ کو قتل کر رہا ہے مائیں بیٹوں سے پٹ رہی ہیں اور یہ سارا سلسلہ جو ہے نا یہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے علماء اکرام حضرت مجھے ایک بات بتائی اپنے علاقے سے مرید کے کی بات کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ مرید کے کے اندر جو علماء اکرام ہے جو جمعہ ہوتا ہے جو خطبہ ہوتا ہے جو نقاہ ہوتا ہے جو جنازہ ہوتا ہے یہاں پہ علماء اکرام اپنا کردار مرید کے کے نوجوانوں کی تربیت کے لیے ادا کر رہے ہیں نہیں بالکل نہیں کر رہے ہیں وہ اپنے اپنے مسالک کے حوالے سے اسامہ کیوں نہیں کر رہے ہیں یہ ایام آدمی میں نہیں ان کو جانتا کیوں نہیں کر رہے ہیں اصل بات یہ ہے کہ ان کا ایک اطراز بالکل جائز ہے نہیں کر رہے ہیں کیوں نہیں کر رہے ہیں بالکل جائز ہے اصل اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں کا تعلق ہے وہ تو الحمدللہ وہاں جڑے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے آپ سن بھی رہے ہیں کہ پوری دنیا میں مرید کے کا ایک نام ہے الحمدللہ جو سامہ میرا سوال اپنی جگہ ہے بھائی نے کہا ہے کہ علماء اکرام کے دار کی تربیت میں نوجوانوں کے اپنا حصہ نہیں ڈال رہے کیوں گمراہی جو ہے نا گمراہی اور نہیں سلسفہ نہیں اس پہ ڈالیں آپ اس میں مجھے یہ بتائیں کہ مرید کے کے علماء میں کیا نقص ہے وہ کیوں تربیت نہیں کر پا رہے جبکہ وہ سب سے بڑی انڈسٹری اچاول کی ایشیا کی سب سے بڑی دیکھیں ہمارے مرید کے کے اندر الحمدللہ کافی ساری مساجد ہیں جن لوگوں کا مساجد اللہ کی مساجد نہیں ہے ہاں جی کہ مسالے کی ہیں اللہ کی کونسے مساجد سوائے ایک کے جو یہ ذکر کر رہے ہیں جس میں سارے نماز پڑھتے ہیں اور یہ جو واقعہ یہ ایک واقعہ ہوئے ہیں بات سنیں حضرت میں آپ دیفنس کر رہے ہیں ہمارے پاس ہر شہر کے اندر ہو رہے ہیں علماء ناکام ہیں علماء نالائے اصل وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اس کی جو اس کا جو تعلق ہے خدا کی قضاء آپ گورنمنٹ کو بیم کریں نا میں امانداری صاحب کو کہتا ہوں آج گورنمنٹ کو آپ یہ حق دے دیں کہ مدرسے کے اور مسجد کے پیسے جو نا گورنمنٹ لیا کریں اور آپ کو میرٹ پر واپس کریں آپ کو یہ بھی نہیں کبھی ہوگا ہمارے ساتھ ہی ایک شہر ہے اس کے اندر ایک واقعہ ہوا ہے حضور مجھے میں تو چاہتا ہوں صرف مجھے یہ بات بتائیں کہ علماء کیوں اپنا کردار مرید کے میں اتراز نہیں کر سکے ایک ساٹھ سال کا بندہ یہ کیوں کہہ رہا ہے یہ اتنا علم اور اتنا فہم رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے قادری صاحب آپ کا آخری جملہ لوں گا اس ساری آرگومنٹ پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ درود پاک محمد مصطفیٰ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا کسرت استعمال دل کو گداز اور طولرنس بڑھانے کا واحد طریقہ ہے یہی وہ دوائی ہے یہی دوائی بیجتا ہوں یہ دوائی خرید لیں یہ درود کے ساتھ حکومت کو بھی درود پڑھنا پڑے گا حکومت انفکچو سو جاتی ہے حکومت 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 اگزشٹ نہیں کرے گی پھر کیا بات ہے کیا بات ہے بہت بہت شکریہ حضرت بہت ممنون بہت شکریہ خواتین حاصل گفتگو مجھے پتا کیا لگتا ہے ڈاکر صاحب آپ کی اجازت سے کہہ رہا ہوں حضرت علی کرم اللہ فجر کی نماز کو اٹھے اور نماز پڑھ کے کونے میں بیٹھ کے دبک کے بیٹھ گئے اور آنسو ان کے جاری تھم بھی نہیں رہے تھے صحابہ نے پوچھا علی سے علی کرم اللہ کیوں رو رہے ہیں وہ جواب نہ دے سکرے جب ان کو تھوڑی سی ہوش آئی تو کہا کہ میں ان صحابہ کو جانتا ہوں میں ان صحابہ کو جانتا ہوں میں ان عرب کو جانتا ہوں میں یہ سوچ نہیں سکتا علی کرم اللہ کہتے ہیں کہ یہ صحابہ رات کو غفلت کی نین سے اٹھتے نہیں ہیں جب تک یہ قوم خود غفلت کی نین سے نہیں اٹھے گی آپ انگلیاں دوسروں پر اٹھائیں گے اور تین آپ کی طرف جو ہوں گی آپ کو نظر نہیں آئیں گی اپنی دعاوں میں یاد دکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیہ دے اور آسانیہ ماتنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ